اللہ تعالیٰ اللہ کے کائنات خود اعلان فرما رکھا گئے خود حکمتہ فرما رکھا گئے ایک تو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور دوسری بات ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو میرے ولی ہیں میرے دوست ہیں جو مجھے رازی کرنے والے گئے اب بات آتی گئے کہ ولی کون ہے ولی کون ہے جس کے لوگ ہاتھ چومی کیا وہ ولی ہے جس کی پگڑی بہت بڑی ہو کیا وہ ولی ہے جس کے نیچے بڑی گاڑی ہو کیا وہ ولی ہے جس کے پاس بڑا بنگلہ ہو کیا وہ ولی اللہ ہے جس کے پاس کتے اور شیر ہو کیا وہ ولی اللہ ہے نہیں ‫ولی وہ نہیں یہfromایت کی شناکت نہیں جس کے پاس بڑی گاڑی آج ہے وہ ولی بن گیا یہ mummy away یہ получить شناکت نہیں ہے جس کے پاس بڑا بنگلہ آج ہے وہ ولی بن گیا یہ Vitam یہ departed mission جس نے کتے پال لی ہے شیر پال لی ہے وہ ولی بن گیا نہیں ولیت کی شناکت یہ گئے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہو اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا وہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا سب سے بڑی شنافت یہ ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے پھر رب العالمین وہ مقام اور مرتبہ تا فرماتا ہے کہ دنیا دار بھی اللہ اور رسول کو راضی کرنے والوں کے قدموں میں آ جاتے ہیں اللہ رسول کو راضی کرنے والوں کے قدموں میں دنیا دار آکے بیٹھ جاتے گئے جب دنیا داروں کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے نہ دنیا پلے پڑتی گئے اور نہ کی آخرت پلے پڑتی گئے واحد نجات یہ کی گئے کہ اللہ کے ہو جاؤ اللہ کے رسول کے ہو جاؤ پھر یہ سارے دنیا والے تمہارے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین پاک کلام کے اندر اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ایک بے اصحاد فرمایا یو جاگی دونا فی سبیل اللہ اللہ کے ولیوں ہو گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گئے آج جہاد کے خلاف کام کیا جاتا گئے اور جہاد کو ایک برا عمل اپنا پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں جہاد اچھا عمل نہیں اسلام امن کا درست دیتا گئے میں نے کہا نہیں اسلام تب امن کا درست دیتا گئے جب اسلام کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہ ہو جب اسلام کو اپنا گروہ بنا کہنے والا نہ ہو اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو تب امن کا درس دیتا گئے جب معاملات خراب ہو جائیں جب امن کا درس نہیں اسلام غیرت کا درس دیتا گئے پھر اسلام کہتا گئے کھڑے ہو جاؤ اسلام کی سر بلندے کے لیے کٹ جاؤ یا پھر کٹ دو اسلام کی سر بلندے کے لیے مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے یا پھر کٹ جاؤ یا پھر کٹ دو اسلام غیرت کا بھی درس دیتا گئے اور اسلام امن کا بھی درس دیتا گئے اور صرف آج امن کا کی درست لوگوں کو یاد گئے اللہ کی نا فرمانے کرو نہیں جی اسلام امن کا درست دیتا گئے حضور کی نا فرمانے کرو نہیں جی اسلام امن کا درست دیتا گئے اللہ کے ولیوں کی نا فرمانے کرو نہیں جی اسلام امن کا درست دیتا گئے جو مرضی پکواس کیے جاؤ اسلام امن کا درست دیتا گئے میں نے کہا جب معاملات ٹھیک ہوں اللہ رسول کو راضی کرنے والے روگ ہوں تب اسلام امن کا درست دیتا گئے جب ہر طرف سے چور لٹے رہے آ جائیں کا درس نہیں اسلام غیرت کا درس دیتا گئے اپنی غیرت کو جگاؤ اور اسلام کے سر بلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر مت دیکھو کہ دنیا دار کیا کہتے ہیں یا فلاں بندہ کیا کہتا گئے پھر یہ دیکھو کہ رب کیا کہتا گئے رب کا رسول کیا کہتا گئے اللہ رب العالمین نے فرما ایک تو یہ یجاہی دوں نفی سبیل اللہ اللہ کے جو ولی ہوتے وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی رامل لڑتے ہیں اللہ کی خاطر اپنی ذات کی خاطر نہیں آگے فرمایا پھر جب لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں نا تو یہ لوگوں کے برا بلا کہنے کی پرواہ بھی نہیں کرتے آج ہمیں کہیں لوگ ہمیں کچھ برا بلا کہنے تو ہم موں بنا لیتے ہیں لوگ ہمیں برا بلا کہیں تو پھر ہم اس سبول چال بھی ختم کر دیتے ہیں لوگ ہمیں برا بلا کہیں تو پھر ہمیں اپنا سٹیٹس یاد آجاتا ہے ہمیں اپنا مقام یاد آجاتا ہے ہمیں پھر وہ چیز جاہدتی ہے کہ لوگ ہمارے ہاتھ چھومتے گئے لوگ ہمارے پیچھے بھاگتے گئے اور فلاں بندے نے کیا کر دیا اللہ کے ولیوں کی شان یہ نہیں رب نے فرمایا کہ ولیوں کی شان یہ ہے جب اللہ کے راہ میں لوگ اللہ کے ولی جہاد کرتے ہیں لوگ ان کو ملامت بھی کرتے ہیں لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں لیکن اللہ کا ولی ولی خافون ان کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہیں کرتا جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین اپنا فضل عطا فرماتا گئے ایک پروٹیکول عطا فرماتا گئے ایک عزت عطا فرماتا گئے ایک مقام عطا فرماتا گئے وہ کیا گئے رب فرماتا یہ جو کچھ بھی میں نے اپنے ولیوں کے ساتھ کیا یہ اللہ کا فضل میں جیسے چاہوں اپنا فضل عطا فرما دیتا ہوں میں جیسے بھی چاہوں اپنا فضل عطا فرما دیتا ہوں یہ لوگوں میں اپنا مقام بنا لے یہ لوگوں میں اپنی عزت بنا لینا اور لوگ آپ کے گنگائیں کہ ہماری کوئی عقاد نہیں یا ماں تو سوچے کہ لوگ ہمارے گیتگار اگئے گئے یا ہمارا کی فیل ہے یا اللہ کا فضل اگئے کہ لوگ آپ کے پیچھے گئے اللہ کا فضل اگئے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے گئے یا اللہ کا فضل ہے کہ لوگ آپ سے پیار کرتے گئے ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو لوگ دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے محبت تو بڑی دور کی بات ہے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اگر کیوں محبت کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کا فضل اگئی کہ ہے کہ اللہ نے میرے حیبوں پر پرتے ڈال کے میری انہیاں آیاں کر کے لوگوں کو میرے قریب کر دیا گئے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور مولانا رومی رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں آج ہم زہری زہری سٹیٹس دیکھ کر زہری لباس دیکھ کر فتوہ لگا دیتے ہیں فیصلہ سنا دیتے ہیں فلان بنتا ہے ایسے کہ فلان بنتا ہے ایسے اس کا معاملات ہے ایسے اس کی معاملات ہے ایسے کہ لیکن مولانا رومی رحمت اللہ کے تعالی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دینی لباس کے اندر بڑے بڑے دنیا دار دیکھے میں نے دینی لباس میں بڑے بڑے دنیا دار دیکھے اور فرمایا کہ میں نے دنیاوی لباس میں بڑے بڑے نیکوکار بھی دیکھے میں نے بڑے بڑے دنیاوی لباس کے اندر نیک و کار بھی دیکھے اور ہمیں لباس اور پہناوہ اور خانہ اور اسٹیٹس